بلڈ ٹرانسفیجنز دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایلوجینک اور ہومولاغس بلڈ ٹرانسفیجنز یعنی کہ جو ڈونر ہوتا ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے ریسیپنٹ دوسرا آدمی ہوتا ہے اس کو ریسیو ہوتا ہے تو ایک ویلنٹر ڈونر ہے اور ایک ریسیپنٹ ہوتا ہے ریپلیسمنٹ ڈونر بھی ہو سکتا ہے اور کچھ انریلیٹڈ ڈونر بھی ہو سکتا ہے مگر ایک خاص کنڈیشن ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا وہ ہے آٹو لاؤگس بلڈ ٹرانسفیجنز اس میں کیا ہوتا ہے دونر بھی خود ہوتا ہے اور ریسیپنٹ بھی خود ہوتا ہے اس کے بھی ایک سیٹ سٹنڈرڈ ہیں کوئی گائیڈ لینز ہیں جو ایف ڈی اے کے گائیڈ لینز ہیں وہ فالو کرنا ہوتا ہے کیونکہ میں نے ایک جگہ تیر شریف کے ہسپٹل میں یہ آٹو لاؤگس ٹرانسفیجنز کے ساتھ کام کیا ہے تو وہ میں اپنا ایکسپیرنس پر شیئر کرنے کی کوشش کروں گا جو آٹو لاؤگس ڈونیشنز ہوتا ہے اور یا ٹرانسفیجنز ہوتا ہے جو ڈونر ہوتا ہے ڈونر اپنا بلڈ اپنے بلڈ بینک میں رکھتا ہے اس کی گائیڈ لینز یہ ہے کہ ڈونر کا جو ہیمو گلوبن ہوگا گیارہ گرام ہونا چاہیے کم سے کم لیکن جو والنٹری ڈونرز جو ہوتے ہیں یا والنٹری ڈونرز جو ہیں ایلوجینک یا ہومولاؤگس ڈونرز ہوتے ہیں اس کے لئے ہیمو گلوبن کا سیٹ سٹنڈرڈ ہے 12.5 گرامز لیکن یہاں پہ یہ جو آٹو لاؤگس ڈونرز ہوتے ہیں اس کا ہیمو گلوبن سیٹ سٹنڈرڈ ہے کم سے کم 11 گرامز پر ڈیسلیٹر ہونا چاہیے یہ چار ڈونیشنز ہو سکتی ہیں اور ہفتے کے بعد ایک بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے ہر سات دن کے بعد ڈونیٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد تقریباً سرجری سے چار دن پہلے بلڈ ڈونیٹ کرنا بند کیا جاتا ہے اور وہ بلڈ سٹور کیا جاتا ہے یعنی کہ بلڈ کی جو شیلف لائف ہے 42 روئیز ہے اس سے پہلے پہلے سرجری بھی ہو جانے چاہیے اور وہ اگر ایکسیسیو بلڈ لاس ہوگا حاصل کر اوپن پرسٹیٹ سرجری کے لیے اگر ایکسیسیو بلڈ لاس ہوگا تو وہی والا بلڈ اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا اب دیکھے جیسے کچھ اوپن ہارٹ سرجریز کے لیے پری پلانٹ اوپن ہارٹ سرجریز ہوتی ہیں ان میں اسی ٹائپ کا بلڈ یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے حاصل کر بمبے بلڈ گروپ میں اگر آپ کو وہ بمبے بلڈ گروپ کا ڈونر اویلیبل نہیں ہوگا تو اس صورت میں آپ کو یہ والا ٹیکنیک جو ہے آٹولاگس بلڈ ٹرانسفویجنز جو سسٹم ہے وہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے حاصل کر یہ ڈاکٹرز جو انسیزیا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں یا سی وی ٹی ایس یا یورالجسٹس ہیں کبھی ان کو ان چیزوں کا یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے اوپن ہارٹ سرجری نمبر ایک اس طرح سے کچھ اکثر طور پر کئی لوگوں کو بلڈ کمپیٹیبل نہیں ہوتا ہے تو اس صورت میں ایسی سیچویشن میں جب پہلے تو کراس میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر نہیں ہوگا تو اس صورت میں اس ٹائب کا جو آٹولاگس بلڈ ٹرانسفویجنز یا ڈونیشن کرنے کے بعد یہ یوٹیلائز ہو سکتا ہے اس طرح سے میں نے بتایا جیسے پروسٹیرک سرجریز کبھی کبھی لینک تھی اور ایکسٹنسیو سرجریز ہوتی ہیں یا اوپن پروسٹیڈک سرجریز ہے یا بریسٹ کارسنوماس وغیرہ ان سیچویشنز میں تقریبا یا کچھ ایسی سرجریز ہیں جو پری پلانڈ ہوں گی وہ بلڈ بینک کے ساتھ کوارڈنیٹ کر کے خاص کر یہ والے تیرشیری کیئر جہاں پہ بہت سارے سرجیکل انٹریونشنز وغیرہ بھی ہوتے ہیں یہ نالیش کے لیے میں دینا چاہتا ہوں تاکہ کبھی مائن میں رہے گا کہ آٹول آگس بلڈ ٹرانسپورنز جو ہیں ایک ہوتی ہے ایک انٹیٹی اور یہ یوٹیلائز ہوتا ہے ترشیری کیئر ہسپٹلز میں جو یہ پریڈونیٹڈ بلڈ ہوتا ہے آٹول آگس دونیشن ہوتا ہے اس کو الگ لیبل کیا جاتا ہے اس کے آئیڈنٹیفکیشن نمبر وغیرہ اسی پیشنٹ کو یہ یوٹیلائز ہوگا دوسرے کو یہ کسی صورت میں یوٹیلائز نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آلیڈی اس کا جو ہیموگلوبن جو کریٹیریو ہوتا ہے وہ تقریباً ہے ہیموگلوبن کم ہوتا ہے وہ سٹنڈرڈ ٹوائل پائنٹ فائو گرامز ہیموگلوبن نہیں ہوتا ہے یہ الیون گرامز تک ہوتا ہے تو وہ بلڈ جو ہے اسی کو یوٹیلائز ہوگا اور اس بلڈ کو کراس میچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے سیم پر پرسن کو کیونکہ یہ یوٹیلائز ہوتا ہے آٹول آگس بلڈ ٹرانسفیرن جو ہے اس میں بلڈ گروپنگ یا کمپیٹیبلٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایون گروپنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آلیڈی وہ گروپ یہ ہوتا ہے جیسے پانچ سکریدنگ میتھڈز ہیں جیسے شیفلس لے کر ایچ آئی وی وان ایچ آئی وی ٹو جیسے ہے ہیپیٹیٹس بی سی وغیرہ جو ہے ان میں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یا ایون آہ ملیریا وغیرہ کی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے چونکہ یہ اسی کا بلڈ ہوتا ہے جس سے نکالا گیا ہوتا ہے آٹول آگس بلڈ ڈونیشنز کے کچھ اور ایڈوان ٹرانسفیرن جیسے یہ آہ ریڈ سیل ایلومنیزیشن نہیں ہونے دے گا کمپیٹیبل بلڈ جو ایلو انٹی باریز ہوں جو ان کو ملے گا بلڈ کا جو ریسیپینٹ ہوتا ہے اس کو اس ٹائپ کا سٹریس نہیں دے گا وہ سمجھ لے گا کہ میرا ہی بلڈ مجھے واپس ملا ڈیس ایڈونٹیز کیا ہوتے ہیں کہ تقریباً بیکٹریل کنٹیمنیشن وغیرہ تو وہ ہو سکتا ہے وولیم آور لوڈ وغیرہ کے رسک ویسے ہی ہیں جیسے باقی کنڈیشنز میں ہوتے ہیں یہ جو آٹول آگس بلڈ اگر پیشنٹ کا ایکسیسو بلیڈ اوپریشن تھیٹر میں ہو گیا تو اس کو بھی بلڈ کولیکٹ کر کے فلٹر کر کے وہ یوٹیلائز کیا جاتا ہے سنس بلڈ کافی اویلیبل ہوتے ہیں یہ ضرورت نہیں پڑتی ہے ہاں کچھ ریر بلڈ گروپس ہوگے جیسے بمبے بلڈ گروپ ہوگا وہاں پہ ریسیپینٹ یا ڈونر نہیں ملتا ہوگا اس صورت میں وہی بلڈ کو سیلویج کر کے اس کو فلٹر کے تو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے تو ریسیٹ ڈیئے کوششن تھا اگر بمبے بلڈ گروپ آپ کی ویسنلٹی میں آپ کو ارینج کرنا پڑے گا بلڈ تو اس صورت میں یہ ایک ٹیکنیک ہے آٹو لاغس بلڈ ڈونیشن ہونا چاہیے وہ سٹور کر کے اپنی سرجریز کروا سکتے ہیں یہ نالج کے لیے میں اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پروٹوکالز ہمیں سب کے لیے فالو کرنا پڑے جسٹ فار انفرمیشن ہوپ میری بات آپ نے انڈرسٹینڈ کی ہوگی یہ آٹو لاغس بلڈ ڈونیشن کے بارے میں تھا